اسلام علیکم ہائی ایبری بڈی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ مددار سی فش کی ریسپی شیئر کروں سردیاں آگئی ہیں اور فش کی ڈیمانڈ تو جناب ہر گھر میں ہوتی ہے ہم کبھی گھر میں بناتے ہیں اور کبھی باہر جا کے کھاتے ہیں اور اسپیشلی لہور میں تو توا فش بہت ہی زیادہ مشہور ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو توا فش کی ریسپی شیئر کروں آپ اس کو فلے میں بھی کروا سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں میں نے اس کے پیسیز کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ کھانے میں ذرا آسانی ہو فش ایکچولی is low fat high quality protein اور rich in omega 3 fatty acids ساتھ ساتھ میں اس کے benefit بھی آپ کو پتاتی جاؤں گی اور ہم اپنے انگریڈینٹس بھی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جی سب سے پہلے میں نے راہو فش لی ہے دھائی کلو ہے 2.5 kg اس کو میں نے نیٹ کروا کے واش کر لیا ہے اس میں جائے گا 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اچھا دو طرح کے پیسیز ہوتے ہیں ایک آپ کری میں یوز کرتے ہیں اور ایک میں آپ فرائے میں یوز کرتے ہیں فرائے والے پیسیز ہیں 1 ٹی بل سپون اس میں 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 نے گرم مسالے کا پاوڈر ڈالا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گا 2 ٹی بل سپون زیرے کا پاوڈر یہ آپ ڈبے والا بھی لے سکتے ہیں اور گھر میں بھی فریش پیس سکتے ہیں ساتھ میں جائے گا 2 ٹی سپون اجوین اس کے اندر اجوین کا بہت ہی مزیدار فلیور آتا ہے فش جو ہے نا وہ کم از کم آپ کو ہفتے میں دو دفعہ گھر میں ضرور پکانی چاہیے یہ امریکن ہارٹ ایسوسییشن کہتی ہے اب ڈالیں گے ہم اس کے اندر چیلی فلیکس 1.5 ٹی سپون چیلی فلیکس ہیں آپ سپائیس جو ہے وہ اپنے حساب سے اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سپون کے قریب میں نے اورنج فوڈ کلر یوز کیا ہے اس اوپشنل جسٹو گیو اپ بیوٹیفل لائٹ کلر اس وجہ سے میں نے اس میں اورنج لائٹ کلر اس میں ایڈ کیا ہے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر 6 ٹی بل سپون کے قریب ونگر اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر سویا ساوس جو کہ 4 ٹی بل سپون ہے اسے بہت ہی اچھا ٹی سٹی فلیور آتا ہے اور ہم ڈالیں گے 2 ٹی بل سپون گارلک پیسٹ میں نے بھی فریشلی پیسا ہے اس کو اچھا فش کے اندر جو ہے نا آلڑیڈی سالٹ زیادہ ہوتا ہے اس کے پر مسالہ لگا کر دیتے ہیں وہ لوگ اس کا بھی سالٹ ہوتا ہے وہ بھی ابزورب کر لیتا ہے تھوڑا سا تو میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے اندر سالٹ ڈالا ہے سویا ساوس میں نے آلڑیڈی ڈالا ہوا ہے آپ اس میں اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون کے قریب ہی سالٹ ڈالا ہے کیونکہ آلڑیڈی سویا ساوس کا اس کے اندر سالٹ ہے اب ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھا سٹارٹ میں میں جو ہوں اومیگا 3 فیٹی ایسٹ کے بارے میں بات کر رہی تھی یہ فیٹی ایسٹ وہ ہیں جو کہ ہماری بڈی پروڈیوز نہیں کرتی اس کو ہمیں کمپلسری جو ہے فوڈ سے لینا پڑتا ہے اور سب سے زیادہ مقدار میں یہ فیش میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے برین اور ہارٹ کے لئے بہت فائدہ مند ہے ہارٹ کو یہ کیسے فائدہ دیتا ہے یہ آپ کا بلیڈ پریشر لو رکھتا ہے اور سڈن ڈیت سے بچاتا ہے سپیشلی جو کہ ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے برین میں یہ کس طرح سے ہیلپ کرتا ہے جو ہمارے بھولنے کی بیماری ہوتی ہیں جس کو ڈیمنشیا کہتے ہیں اس میں یہ بہت ہیلپفول ہے فیش کی طرح واپس آ جاتے ہیں دو فوکس کے تھرو میں نے فیش کو تھوڑا سا جو ہے اس طرح سے اس کے اندر جس کو کہتے ہیں پوائنٹڈ گرووز بنا لوں گی میں اس کو گودھنا کہتے ہیں اس کو فیش کو اور میں پیس پہ پیس جو لے کے سارے پیس اس کو اس طرح سے پریس کر کے کانٹوں سے اس کے اندر سراخ کر لوں گی تاکہ جو ہے وہ سارا مسالہ فیش کے اندر ایبزورب ہو جائے اچھا کوشش کریں کہ جب بھی فیش بنائیں تو اس کا اپنا ٹیسٹ کوشش کریں کہ وہ ماسک نہ ہو ہم بازو کا دیتنے مسالہ جات اس میں آئیڈ کر دیتے ہیں کہ فیش کا جو اریجنل فلیور ہے نا وہ رہ جاتا ہے پیچھے اور سارے مسالوں کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو دونوں چیزیں بیلنس ہونی چاہیے مسالے کا ٹیسٹ بھی آنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیش کا ٹیسٹ بھی بہت اچھی ہے ضرور کھانا چاہیے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کے یہ تمام کے تمام فائدے ہیں اچھا یہ نظر کے لئے جو اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہیں یہ بہت اچھے ہیں بچوں کو اکثر جو ہیں وہ کیپسولز دیے جاتے ہیں فیش آئل کے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کے لئے ویجن بہت اچھا کرتا ہے برین ڈیولپمنٹ بہت اچھا کرتا ہے بچوں کی اچھا یہ رچ سورس آف کیلشم بھی ہے اور سپیشلی جو آرثرائٹس کے پیشنٹس ہیں ان کے لئے تو یہ بہترین ہے کہ وہ فیش اپنی ڈائیٹ میں ضرور ایڈ کریں ہڈیوں کے درد وغیرہ جو ہیں یہ سارے اس سے جو ہیں وہ دور ہوتے ہیں ڈائیٹ اچھی کریں گے تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ آپ سے دور کو بھاگ جائیں گی اچھا فیش جو ہے وہ بالوں اور سکن کے لئے بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں آئرن ہے بہت اچھا سا میگنیشیم ہے کیلشم ہے اس کے اندر زنگ کی بہت اچھی مقدار ہوتی ہے جو آپ کو جوان رکھتا ہے آپ کے ناخون آپ کے ہیرز کی بہت کیر کرتا ہے زنگ کا سپلیمنٹ تو آپ سپلیمنٹ کیوں لیں آپ کیوں نہ فیش اپنی ڈائیٹ میں آئیٹ کریں وائٹیمن ڈی کا میجر سورس ہے یہ فیش اور اس کے اندر وائٹیمن بی ٹو ہے جس کو رائیبو فلیون کہتے ہیں وہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں فیش کے اندر ایک ننی منی سی فیش کے اندر جو ہے وہ اتنی ساری چیزیں آپ کو دے دی ہیں تو کیوں نہ آپ ہم اس کو ڈائیٹ میں اپنے ایڈ کریں پاس آجائیں ریسیپی کی طرف تو اب میں ڈالوں گی اس کے اندر 5 ٹیبل سپون کے قریب کون فلور آفٹر میکسنگ اور جو ہم نے فوک کے ساتھ اس کے اندر گروووینگ کی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اب کون فلور جو ہے اس کے اندر ایک مزیدار سا ٹیکسچر پروڈیوس کرے گا آچہ کون فلور کا یہ فلیور ہوتا ہے وہ جو ایک رچ سا موائیس سا فلیور آتا ہے نا کرنچی سا فیش کے اندر کے اوپر سے کرسپی ہو اور اندر سے وہ جوسی رہے اس طرح کا ہے یہ کون فلور جو ہے وہ مسالے کو فیش کے ساتھ سٹک رہنے میں ہلپ کرتا ہے اور اندر سے اس کے سارے جوسیز جو ہے وہ برقرار رکھے گا اس کے اندر فیش کے اندر اچھا اس کو اچھا سا مکس کر کے جو ہے وہ ہم اس کو ریسٹ کروائیں گے آراؤنڈ ون اور ون اور کے لیے آپ اس کو لگا کے رکھتے تھوڑی دیر کے لیے یا تھرٹی منٹس کے بعد بھی آپ اس کو اس کو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں میں تو اکسر جو ہے وہ ڈائریکٹی فرائے کر لیتی ہوں لیکن کیونکہ گروونگ کی ہوئی ہے اس کے اندر مسالہ تو اس کے اندر رچ کیا ہے لیکن پھر بھی آپ نے مزید کچھ اور مینی نیشن کو ٹائم اگر آپ چاہیے تو آدھے گھٹے سے ایک گھنٹہ جو ہے آپ اس کو لگا کے رکھ لیں اور ساتھ اس کو فرائے کر لیں ہاتھ بلکل بھی ڈو فوکس کی مدد سے میں پیس پہ پیس اٹھاتی جاؤں گی فیش کا اور پلیس کرتی جاؤں گی آئل کے اندر اور آئل بھی میں اتنا زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کیا اس کے اندر تھوڑا سا مطلب اتنا کے بس لائٹ سے ایک پورشن کو آئل لگے اتنا آپ آئل لگا سکتے ہیں اور بلکل اس سے بھی کمبل سکتے ہیں اس کے اندر پانی سکتے ہیں پانی کی آواز ہو رہی ہوتی ہے جب یہ تھوڑی سی ختم ہو جاتا ہے 2-3 منٹس لگتے ہیں ایک طرف کی بلکل لو فلیم پہ میں اس کو کھ کر رہی ہوں اس کو کھ کرنے کے لیے ایک سائد سکتے ہیں 2-3 منٹس کے اندر ایک سائد سکتے ہیں اس کو پلٹ دیں آپ ایکسیسیب زیادہ اس کو فائم اب کی تاکہ اس کے سارے نیوکریشن جو ہیں زیادہ کس کس کے بہت زیادہ پکا پکا کے جو ہے نا وہ زیادہ کر دیتے ہیں تو لائٹس مطلب اتنا پکانا ہے کہ پکا بھی ہو اور کچھا دینا لگے اور جلے دینا اس کا مطلب اگر آپ لوہور میں ہیں یا آپ باہر کھانے جا رہے ہیں تو وہ فیش کے سیمپل جو ہیں وہ چو فیش کے کر لیتے ہیں تو آپ ایسے کر کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں کہ سیمپل جو ہے اس کے پیسیز نہ کٹوائیں اور پورا پورا فیش کا ایک سنگل فیلے میں اس کو کٹ لیں اور اس کو مسالہ لگا کے اس اس پورا فیش کو بہت مزا آنے باہر ایم ڈیفینیٹلی شور کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ پسند آنے والا اور آپ کی گھر لوگ پسند آنے والا اور بچوں بچوں نے یہ فیش نہیں چھوڑ لیٹرلی آئی ٹول یو ہاں میں نے آپ کو اتنے سارے بینیفیٹس پتا دیئے فیش کے لیکن پریگننسی میں وہ فیش کھاتے وے بہت اپنے اعتیاد کرنی ہے کیونکہ مرکری ہوتا اس کے اندر مرک پانی میں رہتی ہے تو وہ 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 سی ایبزورب کر لیتی ہے اس واجہ سے ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی آپ فیش کی قوانٹی ڈیسائی کریں گے پریگننسی میں آئی ہوپ سو آپ میری ویڈیو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے اور بے فیش کے کھانے کے ساتھ 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 رہے ہوں گے اور اس کی امپورٹنس آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو جو ہے وہ ڈائیٹ میں ہمیں ضرور ایڈ کرنا چاہیے چکن کی جگہ جو ہے وہ وائٹ میٹ میں فیش ضرور لینی چاہیے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یاد کراتی جاؤں کہ آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے اس سے موٹیویشن ملتی ہے اور میں کوئی پروفیشنل کوک نہیں ہوں میں جو بناتی ہوں وہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں